کلوب در ویش کلوب پاس کیا کیا سو اس میں Talking about بس چپ چپ بیٹھی رہتی ہے اور کہتے ہیں کہ سوری مجھ سے گلتے ہوگی مجھے پتا تھا کہ مجھے اس کا دھیان رکھنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں رکھ سکی آئیم سوری تو پیو جوتی ہے کافے زیادہ سیاد ہو جاتی ہے آرشی کے اس طرح بیواز سے اور اس کے بعد وہ جھوٹی اوپر روم میں چلی جاتی ہے تو پیچھے سے بہم نجھ ہوتی ہے وہ آرشی پر تھوڑا شاوٹ کرتی ہے کہ تمہاری عمت کیسے ہو اس سے ایسے بات کرنے کی کہ ہاں تو بگتی تم میری بہن ہو ٹھیک ہے تم مجھے دوست سمجھ سکتی ہو کہ میں تمہیں صرف دوست نہیں سمجھتی بہن سمجھتی سمجھتی تم سے بہت پیار کرتی اور تمہاری سیفٹی میری سب سے پہلے ہے مجھے لگتے ہیں ساری پیو کی گلتی ہے شاید میں نے جلد بازی کر دی شاید وہ تمہارا خیار رکھنے کی قابل نہیں ہے نہیں ہے تو بہن نے کہتی بس بہت ہو گیا چھو تمہارے من میں آ رہا ہے تم بولی جا رہی ہو تو میں پتہ بھی اصل غلطی تھی کس کی میری غلطی تھی میں نے وہاں پہ گاڑی روکی تھی میرا پلان تھا کہ میں ہاں جا کے موویز دیکھنا اسے تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا مجھے بوڑ رہی تھی کہ یہاں میری زید کے آگے وہ وہاں چل گئے تھی اور دور میری جان بچانے کے لیے وہ گنڈوں کے آگے بڑھ گئے تو اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا تھا یہ ہوتا ہے پی اور جتنی فکر وہ میری کرتی ہیں نا اتنی شاید تم بھی نہیں کر سکتی تم تو کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لئے اسے بلیم کرنا بند کرو اس کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی تم نے اسے بہت زیادہ اپسٹ کر دیا مجھے جا کے اسے منانا ہوگا تو بہامنا جو ہوتی ہے اسے کہنے کے بعد اوپر چل جاتی ہے پیو کو منانے کے لیے تو وہ آرشی جو ہوتی ہے وہ پھر چپ چاپ نیچے سوفے پہ بیٹھ جاتی ہے تو ہمارا جو ہوتی ہے وہ آرشی کے پاس بیٹھتی ہے کہ تم نے کچھ چاہتا نہیں سنا دیا تو کہتی ہاں تم تو اسے کس ہی لوگی نا تم اس کی بیس پرنچ ہو وہ کہتی نہیں ایسی بات نہیں ہے تمہیں یاد ہے نا اس لڑکے نے کیا کہا تھا کہ اس میں سے ایک لڑکی نے گنڈے کو بہت زیادہ مارا تھا اتنا کہ وہ ہوسپیٹل پہنچ گیا تھا تمہیں اچھے سے پتا ہے وہ کون ہوں گی سمجھتی ہو نا تم اور ابھی بھامنا انبین نے بھی تو بولا نا کہ پیو نے اسے وہاں سے بھگا دیا تھا پیو خود اکیل ہی ان گنڈوں کے سامنے کر دی تھی اس سے ص بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اس کا کتنا زیادہ خیار رکھتی ہے اور اگر آج وہ دونوں سیب ہے تو سفر سفر پیو کی وجہ سے تمہیں اسے دانکیو پولنا چاہیتا ہے تم نے اسے اتنا کچھ سنا دیا تو عرشی جوتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہتی مجھے اس پر مجھے اسے مجھے میں نے بھول دیا میں بھامنا سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں اسے کھوتے میں نہیں دیکھ سکتی میں نہیں جاتی اسے کچھ ہو میں اسے نہیں کھو سکتی تو ہمارا جوتی ہے وہ عرشی کا ہاتھ پکڑت کہ تمہیں کہ لگتا ہے پیو اسے پیار نہیں کرتی تو تو خود کہتی تھی نا کہ پیو اسے بہت زیادہ پیار کرتے اس کا بہت خیار رکھتے تمہیں مسائلے دیتی تھی ان دونوں کی تو آج کیا ہو گیا ہاں تو ہمارا جو ہوتی ہے وہ آرشی کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور اس کی مسٹیک جو ہوتی ہے اسے ٹیلائز کرواتی ہے تو آرشی جو ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے کہ شاید تم ٹھیک ہے رہی ہے میں نے کچھ زیادہ بول دیا مجھے پیو اسے معافی مانگنے ہوگی تو آرشی کافی زیادہ گلٹی فیل کر رہی ہوتی ہے اور اوپر پیو اسے معافی مانگنے کے لیے آتی ہے جب اوپر آتی ہے دیکھتی ہے کہ پیو رو رہی ہے اور بہمنا اسے چپ کروا رہی ہے تو پیو کہتی سب میری گلتی ہے مجھے تمہارا خیار رکھنا چاہیے تھا مجھے تو تمہیں سمجھانا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں رکھنے دینا چاہیے تھا تو بہمنا چاہیے ہوتی ہے وہ ایسے پیو کو چپ کرواتے ہوئے اس کے فور ہیڈ پہ اور لپس پہ کس کر کے بہتے ہیں کہ جان چلیک سماری کوئی گلتی نہیں ہے اُلٹھا تم نے تو میری جان بچائی ہے نا تم ایسے کیوں سوچ جاؤ تم کبھی کچھ غلط کرنے ہی نہیں سکتی گلتی تو سکھ میری تھی اور تمہیں کیا ضرورت ہوتی ہے ساری میری گلتیاں خود پہ لینے کے لیے تو پیو کہتی ہے کیونکہ میں تم سے بہت پیعا کرتی ہوں تو بہمنا کہتی ہاں مجھے بگاڑ ہوئی ہو تو میں سب کر کے میری گلتیاں سدھانے کی وجہے خود پہ بلیم لے لیتی ہوں ایسے مت کیا کروں تو تب ہی آرشی جو ہوتی ہے ماں پہ آتی ہے وہ پیو کہ سامنے آگے سے کہن پکڑ گئتی ہے ہم ریلی سوری پیو پلیز مجھ مجھ مات کر دو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی در گئی تھی کہ کچھ بہانو کچھ ہونا جائے اس لیے میں نے اتنا سب سنا دیا تو پیو کہتی اچھا میں بتا تمہاری دوست میں میری فکر نہیں تھی تو وہ کہتی افکورس تمہاری بھی تھی لیکن مجھے پتا ہے تم سمجھدار ہو تم خود کو پروٹیک کر سکتی ہو لیکن یہ نہیں کر سکتی تو پیو کہتی میں خود کو پروٹیک کر سکتی ہو تم نے صحیح کہا لیکن اگر بہار بہاری بھامنا اور مد میں سے کسی کو ایک کو پروٹیک کرنے کی آگے تو میں ہمیشہ بھامنا کو پروٹیک کروں گی شاید تم یہ بھول گئی تو ہر چیز ہوتی ہے وہ پیو کو سورو بہتی ہے کہ پلیز مجھ مجھ مات کر دو میں در گئی تھی سلیپ نہ سنا دیا ہم ریلی سوری ای نو تم سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہو تم اس کا کتنا خیار رکتی ہو پلیز مجھ 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 مات کر دو اور پرانچنا چاہیے کہ سا میزے تائے سوری نہ نہ اچھا نہ پلیز نہ ماف کرتو تو ایسے بہت دفعہ بوری ہوتی ہے تو پیو پھر ہسنے لگ جا دیا تو ہر چیز تھی اس کی دو کہتی ہے وہ چیز میں ماف کر دیا ہے تو اس کے بعد ہر چیز ہوتی ہو پیو کو حق کر لیتی ہے تو پہر پہامنا بھی انہوں کو حق کر دیتے تھے پہر مارا آ جاتی ہے کہتی ہے کہ ارے مجھے تو لو تو یہ تینوں جوتے سے ہاتھ آگے اڑاتے تو وہ بھی آ جاتی ہے تو یہ چاروں جوتے میں اے دوسے کو ح کو پتہ چلنا تو تم لوگ کی بڑی کوٹائیں ہونی ہے تو بہمنا ہوں کہتا ہے کہ پتہ ہوں جانا ہے کی نہیں جانا تو طبیل آرشی کہتی مر گئے میری امی تو مجھے کچھا جب آ جائیں گی تو ہمارا کہتی ہاں جیسے میری امی تو میری عارتیں اتاریں گی نا شیٹ آج جام گئے دونوں کام سے گئے تو دونوں ایسی کامی نرم مطلب غور آ رہتے ہیں نروس ہو رہے ہوتے ہیں تو طبیل باہمنا کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا ہے تو وہ دونوں کہتے ہیں کیا تو باہمنا کہتے ہیں آجیں ہی رکھتے ہو سبح گھر چلے جانا تو آرشی کہتے ہیں ہاں ہاں تم تو چاہتی ہو نا کہ میری قبر بن چاہے ہیں نا ایسے آئیڈیا دے رہی ہوں جس سے میری ماں سیدھا مجھے دفنائی دیں نا کسی بھی طرح گھر جانا ہوگا ہاں بھی تک سو رہے ہوں گے نا تو آرشی کہتے ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہے رہی ہوں میں کام کرتی ہوں میں پھر چلتی ہوں تو مارا جو ہوتی ہے وہ آرشی کا ہاتھ پکڑ لیتی کہتے ہیں کہاں اکلی اکلی جا رہی ہوں میں تمہیں چھوڑ کے آتی ہوں تو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے چھوڑ کے آتی ہوں پہلے تو مجھے چھوڑنے جاؤ گی اس ٹکر میں تمہیں بھی لیٹ ہو جائے گی اور تمہارے گھر والے بھی جا جائیں گے میں خود جا سکتی ہوں ب در جاتی ہے وہ آرشی کا ہاتھ ٹائٹ کی پکڑ کے کہتے ہیں کہ چھوڑ جو مرضی ہو جائے میں مار بھی کھانی پڑے نا کھان ہوں گی لیکن تمہیں جب تک میں سیفٹی سے گھر چھوڑ کے نہیں ہوں گے مجھے چین نہیں ملے گا تو آرشی جو ہوتی ہے ہسنے لگ جاتی ہے کہتے ہیں اچھا اتنا پیار کرتی ہوں مجھ سے تو ہمارا جو ہوتی ہے وہ آرشی اپنی طرف کیا ہوتی ہے اس سے بھی کئی زیادہ پیار کرتی ہیں تو میں اب چلیں تو آرشی جو ہوتی ہے اسے ہمار کہتے ہیں کہ ہمارا ہوتی ہے ہسنے لگ جاتی ہے بھانا اور پیو گہتی ہیں ہمارے گھر میں بہت ساری روم خالی ہیں تو میں یہاں رہ سکتے ہیں اور جو چاہے کر مجھے گھر جانا ہے تو ہمارا کہتے ہیں ہم دونوں تمہیں نیچے تک چھوڑ کر آتے ہیں ہمارے گھر ہم چلے جائیں گے اس کے بعد آٹھے ہمارے جاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ تھامے وہاں سے جاتے ہیں ہمارے گھر جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو آریشی کہتے ہیں اس کے کوئیس ہوتی ہے میں کوئی آرٹو ٹیکسی کچھ بھی لے لوں گی اور کچھ چاہیے جاؤں گی تو ہمارا اسے آریشی کا ہاتھ ٹائٹی پکڑتے ہیں کہتے ہیں کوئیس ہوتی ہے میں تمہیں کبھی رسک میں نہیں ڈال سکتی سمجھیں یا جب آپ چھپ چاہ بیٹھو تو کہتے ہیں ہاں جی اور خود کی جان کو غطر میں ڈال سکتی ہو تمہارے ممی تمہاری جان لے لیں گی اگر انہوں نے بتا چلا تم سا رات گھر نہیں دی تو ہمارا کہتے ہیں وہ میرا مسئلہ ہے تم بس چھک کر کے بیٹھو تو میں تھوڑی دیر میں گھر بنچا دوں گی سمجھیں سیٹ بیٹھ بان دو تو آرشی کہتے ہیں اوکے تو اس کے بعد ہمارا جوتی ہے کافی فاس ٹرائبنگ کر رہی ہوتی ہے تو آرشی کہتے ہیں تم نے مجھے گھر بنچا نہیں سیدہ ہوسپیٹل سلو ڈرائب کرو نا ہمارا کہتے ہیں تو دوہرے چاند بچا رہی ہوں جتنے جلدی چلا ہوں گی اتنے جلدی تم گھر پہنچو گی نا آرشی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے مرنے بننے کا کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ہوگا مجھے صحیح سلامت گھر پہنچتے ہیں تو تم سلو ڈرائب کرو تو ہمارا ہسنے رکھ جاتی ہے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو ایسی ہمارا جو ہوتی ہے فل فوکس کے ساتھ ڈرائب کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بالوں کو چھوٹی ہوتی ہے تو ہمارا کہتے ہیں کیا کر رہی ہو تم آرشی کہتے ہیں کچھ نہیں ہمارا کہتے ہیں یہ سب کرنا بند کروں دیکھو میرے کنٹرول چھوٹ جائے گا پھر تم ہی چلا ہوگی لیٹ کر دیا گھر کے لئے تم سکون سے بیٹھ ہو آرشی کہتے ہیں کیا مطلب تو ہمارا گاڑی رکھتے ہیں کہتے ہیں ہائی میری بھولی چاند تو ہر بات کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے تمہیں ہے نا تو ہمارا آسا کہتے ہیں کہ آرشی کھلیف جارہی تیارلا یا لگتی ہیں تو آرشی ہے ہمارا گاڑی پر رکھتے ہیں دنیوں کو تھوڑے ہی انکمپرٹیبل ہو جاتی ہیں کہ وہ چھوڑا رہی ہمارا ہستی ہے کہتے ہیں ہے جب ہمارا و جانتی ہے تو desapare 출 cris ہو جاتی ہے تو ہمارا ہو جاتا ہے ہاتھ ہاتے شکل ربے ست کے اسے قبض قود LE عومش ف۔ تو ہمارا کہتی کیا اور دل تو گھر ہے تو میں نے بھاگے گاڑے کی بولنٹ پر بٹا دوں تب ہی سامنے دیکھ سکوں گی ایسے تم مجھ سے دیکھا نہیں سائے گا تو میری بھگل میں بیٹھے ہوتے گا اور میں سامنے کیسے دیکھ سکتی ہوں تو ہارشی کہتی تم نے کام کرو کاری روک دوں میں کدھ گھر چلی جاؤں گی تو ہمارا کہتی نے 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 میں سامنے دیکھ کے چلا رہی ہوں کیا جان تم بھی سامنے کیا ہے اس سے پہلے ہمارا کہتی نہیں اس سے پہلے اور ہمارا کہتی ہے کہ نہیں اس سے پہلے ہمارا کہتی کچھ نہ نہ کہتی تم نا بہت ڈائچ ہو تو ہمارا کہتی ہاں وہ نا کو بنانیم ہوں تو ہمارا کہتی اچھا ٹھیک ہے بابا نے بول گی ہمارا یہاں ہے ٹھیک ہے بابا نہیں بولوں گی تو اس کے بعد ہمارا کہتا ہی لوں جی تمہارا گھر بھی ہاں کیا ہوں تو ہمارا جوتی ہے وہ گاڑی روکتا ہے تو آرشی کہتا ہی ایک بات بولو تو ہمارا بولتی ہے ہاں بولو تو آرشی جوتی ہے ہمارا کی قریب آتی ہے اور کہتا ہی کہ تم بہت اچھی ہو لیکن تم بہت گندی بھی ہو ہمارا یہاں ہے ارے پہل دیسائیڈ کرلوں میں اچھیوں کے گندی ہو تو آرشی ہوتی تم گندی ہو لیکن اچھی والی گندی ہو تو ایسے بول گیا ہمارا کے فرار پر شن کہا کہ کس کر کے فوراں سے گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے تو ہمارا بھی گاڑی سے نیچے اترتے کہتی ہے حق تو دیکھ جاؤ آرشی بولتی ہے صبح دوں گی بائی تو ایسے بولتی ہے گھر کے اندر کس جاتی ہے تو ہمارا ہسنے لگ جاتی ہے کہتی ہے ہائے صبح کہتی ہے اوئی ایک سیکنڈ صبح تو ہو گئی تو آرشی ایسے درازو کھل گیا تھی کہ کالیش میں لوں گیا نا بائی تو ہمارا پھر ہستیار بائی کھڑی رہتی ہے تو آرشی جو ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر چل جاتی ہے اپنے روم میں ساکے ونڈو سے نیچے دیکھتی ہے کہ ہمارا بی بی بائی پر کھڑی ہے تو آرشی اسے کال کرتی ہے کہتی ہے کیا ہو تو میں گھر نہیں جانا آرشی کہتی ہے اور کس نے سوری ہمارا کہتی ہے اور کس نے ہنگی نہیں دیا میں گھر کیسے جاؤں آرشی کہتی ہے دیکھو زیادہ مت بنو تم گھر چلے جاؤ اسے پہلے تو آرے گھر والا کو پتہ چل جائے کہ تم سارت گھر نہیں تھی تو ہمارا کہتی ہے جب تک تو مجھے ہنگی دوگی میں تو یہاں سے گئے نہیں جانے والی آرشی کہتی کیا بچوں کی طرح سید کر رہی ہو ایسے نہیں کرتے تم گھر جاؤ اس صبح کالیج میں ملیں گے نا وہاں تمہیں ہنگ دے دوں گی تو ہمارا بولتی نا 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 مجھے تو بھی چاہیے آرشی کہتی کیا بچوں مالی زیتا ہے پلیز اتنی مشکل سے میں اوپر چھپتے چھپاتے ہیں پھر نیچے ہوں تاکیوں کوئی دیکھ لے تو ہمارا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر ایک پرومیس کرو آرشی بولتی اب کیا پرومیس ہمارا کہتی پر کوئیٹ میں صرف ہوت نہیں کس بھی دوگی مجھے تو ہمارا کہتی بولو تو ہمارا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے چیکس پہ دے دونے آرے چیکس پہ کیا ہوتا ہے لپس پہ دونا تو آرشی کہتی ٹھیک ہے تمہیں گھر جانا ہے تو جاؤ نہیں جانا تو نہ جاؤ گڑنا ہے میں چلی سونے تو ایسے بول کے کوئیٹ کر کے پردہ لگا کے سو جاتی ہے جا کے ہمارا کہتی ہے لڑکی بھی نا کبھی نہیں صدر سکتی اور وہاں بھاونا پیوو چھو ہوتا ہے وہ ابھی تک جاہا کرے ہوتا ہے پہلے تم سو گے پھر میں 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 ہی جان کو بتاؤ تو بیو کہ نے نہیں کوئی ٹینشن ہے تو بھامنا جو ہوتی ہے اسے بیو کو اسے حق کرتی ہے بھی تی چاہان پلیز سب بھول جاؤ جو بھی ہوا پتہ اچھی بات ہے ہم دونوں ٹھیک ہیں اور ساتھ ہیں اور تمہیں تو پتہ ہی ہے جب تک ہم دونوں ساتھ ہیں ہم دونوں میں سے کسی کو بھی کبھی کچھ ہوئی نہیں سکتا تو بیو جو ہوتی ہے اسے بھامنا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہہ دیا کہ کیا تمہیں در نہیں لگ رہا تو بھامنا بھی کس چیز کا در تو میرے ساتھ تو تم چھوٹاً کہیں ہمیں سو جائیں گے ایسے ہمیں دونوں سے ہوتے ہوں پہنم لگا ہے مسئلہ کیسے ہیں لیکن آپ نے حرکت کیا مجھے بہت غصی آیا تو پھیو کہتے ہاں کون سی آؤرکت بہم نا کار سے کہتے تم سو ہی نہیں پیو کہتے نہیں اچھا بتاؤ کون سی آؤرکت تو پیو کیا آنکھیں بند ہوتی ہیں ہم مجھے اسے بہت رہا ہوتی ہے مجھے نیند آ دیا تو پہم نایز کو ایک ہو جا تو پیو کہتے چیٹل نہیں کرو تو میں بھی کچھ بہت رہی تھی بات کمپلیٹ کرو بہم نا کچھ نہیں پیو کہتے کم سے بہت نیند آ رہی مجھے سونے دو صبح کولیج بھی دو ہے نا تو پیو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پیو بھی سو جاتی ہے اور پیو بھی ایسے اس کو حق کر کے سو ہی ہوتی ہے اور صبح صبح جو ہوتے ہیں ہمیں باہر ڈال بیل ہو رہی ہوتی ہے تو پیو بھی در جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ کئی موی گنڈے تو نہیں آگئے جنہیں پیو نے کل مارا تھا اور پیو بھی در کے مارے اٹھی نہیں دیو ہوتی بیٹ سے بس ایسے پیو کا ہاتھ پکڑ کے ٹائٹ لے لیٹھ رہتی ہے تو پیو جو ہوتی ہے کہہ رینے میں ہوتی ہے لیکن بار بار ڈال بیل بچ رہے کی وجہ سے پیو کی بھی آنگ کھل جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بھاونا کافی گھبرائی ہوئی ہے اور ایسے پیو کا ہاتھ ایسے ٹائٹ لے پکڑ کے لیٹھا ہے تو پیو ایسے کہ بھاونا کہتی ہے اری جان تم گھبرا کیوں رہی ہو کوئی آیا ہے نبار چلو میرا ہاتھ چھوڑنا دیکھتی ہے تو بھاونا کہتی ہے نہیں تم نہیں چاہو گیا مجھے بھاونا لگ رہا ہے بیو کہتی ہے لیکن جان کس بات کا ڈر تو بہار رہا کرتی ہے وہ کل ہم ان گھنٹوں کے ساتھ ٹائٹ لیتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ہی آئے ہوں گے ہم سے بھچا لینے کے لیے تم پلیز نیچے نہ جاؤ بس ہیتھر رہو میرے پاس تو بیو ہسنے لگ جاتی ہے کہتی کیا آ جان اب انہیں ہمارے گھر کا ایڈرس تمہیں دیا تھا نا تو بیو ہیتی ہے کہتی کیا کچھ بھی تو فیو کہتی ہے یہ ہے کہ نا تم نے دیا نا میں دیا ہے کسی اور گھر کا ایڈرس پتہ نہیں تو کیسے ہمارے گھر کے بعد تو بیو ہیتی ماں کوئی اور ہوں گا وہ کمے دیکھ پہ رہا کرتی ہے تو بھاونا کے لیے کہتی ہے کہتی نے سبس و سبس وقت کو ان کو ملوخ ہو سکتا ہے ہے بنے سے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ارے جان جاؤں گی تب ہی تو پتا ہے چلی گا نا چلو بہت چھوڑو بھامنا کہتی نہیں تو ماں کرنے جاؤ گی میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گی تو پیو کہتی اچھا ٹھیک ہے بھامنا چلو تو بھامنا جوتی ہے اسے پیو کا ہاتھ پکڑ کے اس کے سانسہ چڑی ہوتی ہے لیکن بھامنا بہت زیادہ گھپڑا رہی ہوتی ہے ایسے ہی لوگ دروازے کے پاس جاتے ہیں اور پیو جیسے دروازے کھونے لگتی ہے بھامنا اس کا ہاتھ پکڑ دی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کون تو وہ تبھی باہر سے آواز آتی ہے کہ بھامنا بیٹا دروازے کھولو تو بھامنا کی سانس پہ سانس آتی ہے وہ فوراں سے دروازہ کھولتی ہے دیکھتے ایک سامنہ اس کے پاپا کھڑے ہوتا اور پاپا کو حق کر لیتی کہتی پاپا آہا اس کے پاپا کہتے ہیں ہاں کیا وہاں کسی اور نے بھی آنا تھا کیا بھامنا کہتی نہیں نہیں تو تبھی انکل کہتے ہیں کہ تم دونوں ساتھ میں تو وہ کہتے ہیں ہاں اپنا دور بیل دی تھی نا تو یہ کے لینے آر سے دروازہ کھولنا اس لئے میں بھی ساتھ آگئی تو انکل جو تھے دونوں کے ہلو آئے کرتے ہیں تو پھر بھامنا کے دیکھئے بھاپا اب اتنی صبح صبح تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا رات کو تو نہیں آسکا تھا تو میں نے سوچے صبح صبح آج ہوں بہت دھکایا ہوں مجھے بس نیند چاہیے کسی نے سونے تک نہیں دیا مجھے وہاں پہ نیند کے مارے برا حال ہو رکھے ہیں میرا بہت جو اور سینگی داریا میں چلے سونے پلیز مجھے دسوی مت کرنا تو بہت نا اور پیو کہتی ہے تو اس کے بعد انکل جو تھے اور روح میں سونے چل جاتے ہیں اور بہت نا اور پیو باپیس اپنے روح میں چل جاتے ہیں تو بہت نا جو تھے روح میں جا کے ایسے بیٹ پر بیٹھ ہی ہوتی ہے ابھی تک دھری اور سیمول تو پیو جو تھے اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہو کہتی کیا ہوگی میری جان کو اس طرح سے سید کیوں بیٹھیا ہے کیا چاہ رہا ہے من میں بتانا تو بھامنا کہتی نہیں جان کچھ نہیں چاہ رہا پیو کہتے ہم تو مجھ سے اب جوڑ بولا جائے گا بتاؤ کیا بات ہے کس بات کی تینچن ہے تمہیں تو بھامنا کہتے کچھ نہیں جان بس ایسے ہی تو کہتی ہم بتاؤ کیا کچھ نہیں کی بچی تو بھامنا کہتے کچھ نہیں بس من میں ایک عجیب سا ڈرز آئے تو پیوج ہوتی ہے ایسے بھامنا کے پیچھے بیٹھ کے تو بھامنا کہتی جان پلیز میں سیریوس ہوں تو بھامنا کہتی جان پلیز میں سیریوس ہوں جو ہوا ہونا تھا وہ ہو گیا اس بات کو سو سو اس کی بار بار کیوں ترنگھ بڑھا رہی ہو میں ہوں نا کچھ پہ یقین نہیں ہے کیا کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرپا ہوں گی آپ کو کبھی کچھ ہونے دوں گی جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے پریشان مت دعا کرو گھبرائے مت کرو تینشن کس بات کی لیتی ہو اچھو چلو اب سونے گا تو ہمارا بس ٹائم نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں چلو چل دی سوٹ کے فریش ہو جاتے ہیں تو بھامنا کہتی نہیں میرا دل نہیں ہے پیوجتی جان کولیج بھی تو جانا ہے بھامنا کہتی میرا دل نہیں ہے میں نہیں جاؤں گی سمجھنے آرہا تو بھامنا ایسے شاوٹ کرتی ہے پیوجتی اچھا پیس ہو جاؤ بھامنا کہتی مجھے سونا بھی نہیں ہے پیوجتی چلو بھی فریش ہوتے ہیں بھامنا کہتی نہیں ہونا پیوجتی جان پھر آپ کو کرنا کیا ہے اچھو چلو شاور لیتے ہیں اسے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا اور موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو بھامنا شاوٹ کرتے ہوئے کہتی یار سمجھ نہیں آرہا میرے کسی چیز کا موڈ نہیں ہے مطلب نہیں ہے پیوجتی آپ کی موڈ کی تو آہو رکا بھی موڈ ٹھیک کرتی ہوں تو بھامنا کیسے کوتی میں اٹھا جائے گا بھامنا چلو رہتی ہے نیچے ہوتا رہا کیا کرو یار موڈ نہیں ہے منا نہ تنگ کرو لیکن بھامنا کی ایک بات نہیں سنتی اور اسے شاور کے نیچے لکھے جاتی ہے تو بھامنا کی تھی مجھے یہ موشوں میں کیوں لکھیا ہے یا ہٹو جانے جائے یہاں سے تو بھامنا کی تھی وہ شاور اون کر دیتی ہے بھامنا کے پر سارا پانے آ رہا بھامنا کی تھی ایک بھامنا کی تھی اور جو شاور کی نیچے آتی ہے تو اس کے فل بھوڑے پر سارا پانے ہوتا ہے اس کے فیس پر بالوں پر تو پیو اپنے بالوں میں ایسے ہاتھ پھرکے سارا بال جوت اپنے پیچھے کرتی ہے اور ایک ہاتھ سے اپنے بال سٹھ کر رہی ہوتا ہے لیکن اسے ہونے رہ ہوتا ہے تو بھامنا کا سارا گسہ سارا موڈس میں اٹھ جاتا ہے وہ پیو کو بہت پیار سے دیکھ رہی ہوتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے بال ایسے پیچھے کر دیا اور ایسے بال پیچھے کرنے کے بعد ایسے اس کی نکوی سے ٹچ کر رہی ہوتی ہے اور نیک سے ہاتھ ایسے نیچے لگے جا رہی ہوتی ہے نیک پہ چسٹ پہ اور ٹمی پہ تو پیوز ہوتی ہے پھر ہسنے لگ جاتے کہ کیا ہوا بھامنا کی تھی خوش نہیں چلو ہوتا سامنے سے تو بھامنا ایسے کہا کہ پیو کو سامنے سے اٹھا جاتے وہ بھاگی طرف جان لگتی ہے تو پیوز سمجھ دی کہ مور تو بھامنا کبھی ہے تو بھامنا سے ہوتی ہے pest شکر ہوتی ہے تو پیوز ہوتی ہے تو پھر نکوی سے آنکھے بن کر لیتے اور پیوز کے ہاتھ پہ سے اپنے ہاتھ چکتے دی تو پیوز اور زیادہ کیسے کرنے لگتے ہیں خین کے بار مت بعد وہم خون گزیよろسے ہیں گزیلہ ہوئی بہتی ہوئی اسker پر اپنی دونے ہاتھوں کہ خ cuest کے لئے اپنیک خلاص جزئلے سے بھی پوں پوں لپس کے لیچے دیکھ گئے آپ ایک السلام یہ تحرمانی ہے بھاؤنا پھر نیچے نظر کرتی ہے پھر ہستے بیو کے پاس آتی ہے اور اس کی نیک میں سے ہار ڈال کے اس کی لپس کو چھوڑنے لگتی ہے تو وہ ایسی کافی دنے تک اس کی لپس پر کسیز وغیرہ کرتی رہتی ہے اور پھر اس کے نیک کو بار بار چھوڑی ہوتی ہے پھر نیک پر کسیز کرتی ہے تو بیوز ہوتی ہے وہ کہتی ہے وہ ٹھیک ہو گیا کسی کا تو بھاؤنا ایسی بیو کی لپس پر اپنی لپس رکھتی ہو گی تھی مو بند اس کے بعد بھاؤنا ہوتی ہے پھر کہ چک پر بیٹ گانے لگ جاتی ہے پھر کہتی ،اوچھ کیا کر رہی ہو یہ پھار ایسی کیا کر رہی ہو جاؤ میرا چاند پیاری تو کر رہی ہو تو وہ ہسنے لگ جاتی ہے پھر اس کے بعد بھاؤنا جاتی ہے وہ پھو غیر میں سے بھائی رہتی ہے تو بھاؤنا ھیک بیو کیا سے جاتی ہے وہ سوڑ سے بھی گیت کر ہے تو پھوخ کسی آجنے گڑا گی ہاpayers ایستہ کیا کر رہی ہو بھامنہ کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں کہ کولیج جانا ہے چلو چلتے ہیں دو پیو ایسے کہہ کے جانے لگتی ہے تو وہ بھامنہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اس اپنی طرف کینچتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں جانا ادھر ہی رو میرے پاس دو اس کے بعد بھامنہ پھر سے بھامنہ کو اسی دیواغ سے لگا دیتی ہے اس کی چسپے کافی زیادہ کیسے کرنے لگ جاتی ہے اور اسے سلولی سلولی کیسے کرتے ہوئے اس کی ٹمی پہ آتی ہے اور ٹمی پہ اسے کول 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 ہاتھ پھیری ہوتی ہے اور پھر اس کی ٹمی پہ جو ہے اس اپنی جیپ سے کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کی ٹمی پہ بڑی پیار سے سموتھلی سموتھلی کیس کر رہی ہوتی ہے اور اسی ٹمی پہ سموتھلی سموتھلی کیس کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے مطلب فول ریس اتار دیتی ہے اور اس کے لیکس پہ بہت زیادہ کیسے کر رہی ہوتی ہے اس کے بھامنہ پہ کیسے کر رہی ہوتی ہے تو پیوز ہوتی ہے بھامنا کو پر اٹھاتی ہے وہ اس کو دیوار سے لگاتی ہے اور اس کے لئے اس کو بس جومنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو ایسے کافی دیر تک یہ دونوں چھوٹے ہیں شاور کے نیچے کھڑے ہوکے کافی زیادہ رومانس کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد بھامنا چھوٹے ہیں ساری ٹینشنز جو ہے وہ بھول چکے ہوتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہے نا وہ بالکل ریلیکس فیل کر رہی ہوتی ہے اور پیوز ہوتی ہے اسے اتنا پیار سے پیار کر رہی ہوتی ہے کہ بھامنا کو اس کے پیار سے بھی پیار ہو گیا ہوتا ہے بھامنا بہت زیادہ ریلیکس ہوتی ہے وہ بھی بھیو کو بس بے انتہا پیار کر رہی ہوتی ہے یہ دونوں سب کچھ بھول بھال کے ساری اٹینشنز بھول کے بس پیار ممگن ہوتے ہیں کہ تبھی بھامنا کا موبائل جو ہوتا ہے وہ بچ رہا ہوتا ہے تو بھیو کہتی لگتا ہے تمہارا موبائل بچ رہا ہے بھامنا کیلئی چھوڑو نا تو بھامنا اس کے لئے پھر سے بھیو کو کس کرنے لگ جاتی ہے تو بھامنا کو بولیم جو ہوتا ہے رنگ کا کافی ہائی ہوتا ہے بھیو کہتی انکھل اٹھ جائیں گے اس کو پلیز جا کے بند کرو نا بھامنا کیلئی نہیں اٹھتے بچنے دو تو بھامنا ایسے کہ بس بھیو کے انتہا پیار کر رہی ہوتی ہے اس کا معنی نہیں ہوتا بھیو سے دور جانے کا لیکن موبائل بھی باہر پر کال جانے کے جیسے بھیو چھوڑو نا پلیز اٹھا لو تو بھامنا جو ہوتی ہے ایسے ٹاولے سے جب بھیر کے باہر کی طرف جاتی ہے تو وہ اپنے روم میں جاتی ہے دیکھتی ہے کہ بیٹ پر موبائل پڑا ہے تو موبائل اٹھاتی ہو رہی سے کہتی ہیلو کون کیا مسئلہ ہے گلت ٹائم پر کال کرتے ہو تو آگے سے آرشی ہوتی ہے کہتی بھامنا تم ٹھیک ہو نا تو بھامنا کہتی آرشی تم ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہو کیوں کیوں کیا ہوا تو آرشی جو ہوتی ہے بھامنا کہتی بس ایسے تمہاری فکر ہو رہی تھی تم لوگ آ رہے ہو نا بھامنا کہتی کالج ہاں ہاں ٹھیک ہاتے ہیں ہم تو آرشی کہتی پیو کیسی ہے تو ابھی پیو جو ہوتی ہے اسے بہت شمیدہ انکل کر رہی ہو تو اس نے ایک بھی کپڑا نہیں پہنو رہا تھا تو بھامنا کہتی بہت زیادہ ہوت تو آرشی کہتی کیا کہ ہم آ رہے ہیں ہاں ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے بھائی آرشی جو ہوتی ہے ہستی ہوتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا تھا تو مجھے بھی پتہ ہے وہ ہوت نہیں لگی ہمارا کو بہت زیادہ فس کر رہی ہوتی ہے نا لیکن وہ ہماروں کو ایک بھی کال یا میسیج نہیں کرتی چاند بجھ کے یہ دیکھنے کے لئے کہ ہمارا اس پر گصہ کرے گی ہمارا خود اسے کال کرے گی لیکن ہمارا بھی کوئی کال یا میسیج نہیں ہوتی تو ہمارا کو کافی حد تک برا لگتا ہے کہ ہمارا کو کال یا میسیج کیا کیوں نہیں دیکھتی اور وہاں بھانا مجھ و ہیں اگلوں کو دیکھتی اسر کہ تو ہمارے کوئی تقلقا بزیار تھا وہ کہتی کہ ہمیں ابھی کچھ ختم نہیں کی اس لئے کہ میں نے وہ가 کوئی تک ھیں پہت صرف پہارے ہمارے کالoti Everything Paran muerte میرے اپنے کپڑے و گھلے نیم جاتے دی پت بھانا کیونک مجھ سے دیکھ اپنے پھätta پھرے گیا یا کریں ایک تک نہیں ہی نیہاری جا رہی ہوتی ہے تو پیو کہتی کیا ہوا تم نے چینج نہیں کرنا باہمنا کہتی نہیں میرا تو بالکل من نہیں آئی کھولی جانے گا پیو کہتی من ہو یا نہ ہو کھولی چو جانے ہی ہوگا نا جلدی سے جاؤ چینج کرو تم تو وہ باہمنا کہتی اچھا روک ہو نا آج میں تمہیں ریڈی کر دیتی ہوں تو باہمنا اس کے کہے کہ پیو کے پاس آتی ہے اور اسے بہت پیار سے اسے کپڑے پہ نیہاری ہوتی ہیں اور اس کے بال ایسی سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کے بالوں پہ ایسے کس کر لیتی ہے تو وہ مانا کہتی ہے کہ ابھی تک مجھے آرشی کا کوئی کال کیوں نہیں آیا پتہ نہیں اس لڑکی نے مجھے کوئی کال میں کوئی میسیج نہیں کیا لگتا اسے میری بالکل یاد نہیں آرے بس میں آئی ہوں اس کے پیچھے باغل یہاں گاڑی میں بیٹھی ہوں کب سے تو ہمارا جو ہوتی ہے وہ بار بار موبائل کتب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اب آرشی میسیج یہ کال کرے گی اور وہاں آرشی جو ہوتی ہے وہ کھولے جانے کے لیے گھر سے جلدی نکلتی ہے کیونکہ اسے ہمارا سے ملنا ہوتا ہے ہمارا سے تو اس سے کوئی بات ہو نہیں رہی ہوتی تو کہتی جلدی کھولے جاتی ہے وہ شاید جلدی ہمارا پہ آج اسے ملنوں گی میں یہ ہے تو آرشی بگہر کچھ کھائیں جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کے گھر کے باہر نکلتی ہے جب پہار آ کی نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ غر کے باہر ہوتی ہے ایٹھی gegھر گھر میری گھر کے باہر وہ بھی اتنے صبح کیا کر رہے ہیں تو آرشی جو ہوتی ہے گھری گھر گ mélان مائی بیٹھیIEL آرت آرہ کپڑوں کے دے ہاتھ آتی ہے تو عرشی جوتی ہے وہ ایسے analyses نوک نو کردیا تو ہوا رہا جوتی ہے سیکرد گر تھی تو عرشی جوتی ہے تم یوں گا کر رہی ہو تمہارا انتظار تو عرشی کہت نے کب سے ہمارا کل رہ سے عرشی کہت نے تم پاک لو تم گھر کیوں نہیں گئے تو عرشی کہت نے کیوں کہ تم نے کہا تھا یہاں رکنا تو یہاں رکو گھر جانا تو گھر چاپ اس لحظیر میں یہاں رکو تمہارا بیٹھ کر رہی تھی آرشی کہتی تم پاہلو تم سچ میں پاہلو ساری رہ تم یہاں اس کھاڑی میں تھی ہمارا کہتی ہاں سارا تھی دھر ہی تھی تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی شکر ہے ایسے تم جلدی آگے مجھے لگا اب یہ بھی تم آدھا ایک گھنٹہ لگاؤگی تو تبھی آرشی کی ممہ جوتی ہے وہ گھر کے باہر آتی ہے تو آرشی دیکھتے کہ پیچھے گھر کے ممہ اور اس کی ممہ واجگر دیکھتے کہ آرشی بیٹا بیٹا کیا کر رہی ہے تم کھانا تو کھا کے جاؤ تو آرشی جوتی ہے وہ پیچھے گی ترہ دیکھتی کہتی آہ ماما کھانا نہیں میں کھانا ہی ہے وہ اصلا میں میرے دوست مجھے پک کرنے آئے تو اس لئے تو اس کے ممہ کہتی کون سے دوست تو تبھی ہمارا جوتی ہے وہ ایسے گاڑی سے نیچوں ترتیا کہتی ہلو آنٹی کیسی ہے تو آنٹی کیتی ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو تم کون ہو میں تو تمہیں نہیں جانتی تو آرشی کہتی ہے کہ کیا یار ممی بھولتے ہی سے ہمارا ہے یہ یاد ہے وہ دیدو والا مسئلہ سوٹ آؤٹ کیا تھا یہ وہ ہمارا ہے تو اس کے ممہ کہتی اچھا ہمارا بیٹا تم سوری بیٹا میں تمہیں پہچانا نہیں تو وہ کہتی ہم چلتے ہمیں لیٹ ہو رہا ہے تو ہمارا جوتے گھر میں بیٹھ جاتی ہے تو آرشی کہتی کہ بیٹھو گی ہمارا کہتی ہے کہ آرشی کہتی اس حالات میں تم کولی جاؤ گی ہمارا کہتی کہ نہیں بالکل بھی نہیں تو آرشی کہتی پہلے تم گاڑی روک ہمیں تم سے بات کرنی ہے ہمارا کہتی یار میں گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کرنا میری کمر دکھ رہی ہے کیوں نہ کریں چل کے بات کریں تو آرشی کہتی ٹھیک ہے تو ہمارا جوتی ہے وہ اپاس میں کافی ہوتا ہے وہاں جائے گاڑی روک دیتی ہے اور وہ کافی اتنی صبح صبح بھی کھولا ہوتا ہے دیکھیں دونوں کافی شکل ہوتے ہیں انہیں اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا کی پیٹھ کافی دکھری ہوتی اسی تھی بیٹھ بینی پا رہی ہوتی تو وہ ایسی جیر پیسے بلکل پیچھو کے بیٹھ ہوتے گئتی آہ میری پیٹھ تو آشک ہی تھی تمہیں خیاز ہوتی سارا دکاری میں بیٹھ کرنے کی تو ہمارا کہتی تمہیں بھی مجھے ایک حق کر دو گھر چل جاتی آشک ہی تھی تم پاگل اور تمہارے گھر والے تمہاری ممہ پاپا دی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ تم گھر نہیں تھی کہتی ہاں شاید پتہ چل بھی گیا ہوگا تو آشک ہی تھی تو پھر تمہیں ماننے پڑے گی ہمارا پڑتی ہاں ڈانٹ تو پڑے گی تھوڑی سی بھر کوئی نہ تمہارے ملے کھا سکتی ہوں تو آشک ہی ہمارا پہ غزہ کر دی تو تمہیں پاگل مجھے تم سے یہ امی تھی تو بچیوں بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو تو ہمارا کہتی مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تم مجھے ڈانٹ ہوگی مجھے لگا تھا شاید اب تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تو آشک ہی تھوڑے سیڈ ہو کے بیٹی ہوتی ہے اور تبھی وہ ہمارا دیکھتی ہے کہ ہمارا اسے اسے بیٹ تک نہیں پا رہی اس کو اتنا زیادہ مطلب پین ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا کے پاس آتی ہے اسے اسے ٹائٹلی حق کر دیتی ہے تو ہمارا اتحائی امید لانا سکون تو ہمارا ایسے کھڑے ہو کے آشکر ٹائٹلی حق کر دیتی ہے تو ایسی دونوں ایک دیسوں کو ٹائٹلی حق کر دیتے ہیں تو آشک نے ایسے ہمارا کو حق کر رکھا ہوتا ہے تو ایسے پیچھے تو اس کی کمر کو دبا رہی ہوتی ہے تو ہمارا کہتی ہے آئے ہائے مفت کا مساج تھوڑا صحیح سے تو وہاں بہت درد ہو رہا ہے تو آرشکتی دل تو کر رہا ہے تو میں نے صحیح سے مار دوں جو تمہیں حرکت کیا ہے تو ہمارا ہائی تھی تمہارا کے ایک حق ہی تو مانگا تھا وہ بھی نہیں دیا ہمجھے رات میں آرشکتی اچھا آپ کیا کرنا ہے تمہارے گھر پار ہوگا تو پتہ چل گئے ہوگا تمہارا کہتی پتہ چل گئے ہوگا تو کیا تھوڑا سا ڈان دیں گے اور کیا تو آرشکتی اور کالیج تم نے تو ڈریس بھی چیز نہیں کیا تو ہمارا بلتی ہاں یار پتہ نہیں کیا کریں گے تو وہ تبھی وہاں پہ بیٹھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے پچھلا ہوں تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں اپنے لئے کچھ کھانے پر کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی کعوی بھوک لگی ہوتی ہے کہ کھانا آتے ہیں تو دونوں چیزے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کہتے ہیں کہ چلو پر کالیج چلتے ہیں مکتی ایسے میری کچھ پرینڈز ہوسٹیلائز ہیں میں ان کی طرف چینج کرلوں گی تو کہتے ہیں اچھا تم کسی اور کیوں اپنا پہنو گی کہتے ہیں کہ کیا ہویا چلتا ہے چلو چلتا ہے اس کے لئے دونوں چیزے کھوڑی کی طرف نکلتے ہیں پہنو جو تھی ہے وہ پیو کو بہت اچھے سے ریڈی کرتی ہے پیوز ہوتی ہے بہت ہی زیادہ سندھر لگ رہی ہوتی ہے پیو پہنو کہتے ہیں میری چھان مجھے تو ریڈی کر لیا لیکن خود کو ریڈی نہیں کرنا آج پہنو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ریڈی ہونے چاہ رہی ہوں تو پہنو ریڈی ہونے چل جاتی ہے اور بیوز ہوتی ہیں وہ بھی نیچے کچھن میں جا کے دونوں کے بریک وست وغیرہ بناتی ہے اور آٹھ ہی اور ہمارا چوتھے وہ جاتے ہیں ہمارا کی دوست کی پاس اس کی ہوسٹیل میں وہاں جانے کی وجہ ہمارا چوتھے ہو سکتے ہیں اور تم مائنڈ کرو اگر میں آج کے لئے تمہارا کوئی کپڑے پہنو تو وہ کہتے ہیں ارے نہیں آرہا ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم لے لوگ کا بیٹھ جائیں تو ہمارا چوتھی ہے کپڑ سے ایک ڈریس لیتی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا شاور لے کے فریش ہو کے آتی ہوں کہتے ہیں اوکے تو ہمارا چوتھی ہے وہ شاور لینے چل جاتی ہے اور آرشی جوتھی ہے اس کی فرنڈ کے ہوسٹل کے میں بیٹھے ہوتی ہے اس کے روم میں تو وہ رجل کے جوتی ہے آرشی کی جوتھی ہے ایک دوسری کے بیس ٹرینڈ تھے تو اس بچہ سے ہم دونوں بھی ایک دوسری کے بیس ٹرینڈ بن گئے تو وہ کہتی اوہ اچھا لیکن جو بھی ہو تو تم ہماری جونئوری تو ریگنگ تو ہم تمہاری کر ہی سکتے ہیں تو آرشی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا گھبرا رہی ہوتے ہیں اور ایسے تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ رہی ہوتی ہے انکمپٹیبل ہو رہی ہوتی ہے تو تب ہی ہمارے پہ وہ لڑکی گئی تھی ارے چل مزا کر رہی ہوں ہمارے ایک رول ہے ہم اپنے دوستوں کی دوستوں کی رہی ہی نہیں کرتے تو تم ریلیکس ہو میں اوہی فریش ہو کے آتی ہے تو وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ بھی شاور لینے چل جاتی ہے تو باہشی جو ہوتی ہے روم میں اکیلی بیٹھے ہوتے ہیں تو اسے کافی کمپٹیبل پیل ہو رہا تھے تو آرام سے سوپے پہ سے ٹانگ پہ ٹانگ اٹھا کے بیٹھے ہوتی ہے تو تب ہی ہمارے روم میں ایک لڑکی آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ارے تم کون ہو تو وہ کہتی کہ وہ میں اپنے دوست کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے کس کے ساتھ وہ کہتی ہے وہ ہمارا کے ساتھ وہ کہتی ہے اچھا ہمارا کہتی ہے پھر ٹھیک ہے وہ لڑکی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد آرشی جو ہوتی ہے کافی بور ہو رہا تھے سب نے موبائل پہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا ایک ویڈیو یہ وہاں سینگنلی شور ہوتی ہے تو ویڈیو صحیح سے پلین ہو رہی ہوتی ہے تو آرشی جو ہوتی ہے ایسے موبائل میں ویڈیو دیکھنے کے لئے ایسے باہر چل جاتی ہے باہر ٹھیک سے سینگنل آتا ہے وہاں بھیکڑے ہو کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے ویڈیو کافی پنی ہو ہوتی ہے تو آرشی زور جو سے ہس رہی ہوتی ہے ویڈیو دیکھتے ٹائم تو وہی بغل والے روم سے دو لڑکیاں نکلتی ہیں اور وہ دونوں ہی سینئر ہوتی ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں آرشی کو تو وہ کہتے ہیں کہ اوے تو تو ہماری جونئر ہے نا تو یہاں کیا کہہ رہی ہے سینئر کے بور میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں اپنے ایک سینئر فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں کہتے ہیں اوہ اچھا تو اب تر ایتنی احمد ہو گئے تو سینئر کو فرینڈشپ کرنے لگے ہاں چلو پھر ہمارے ساتھ بھی تھوڑی فرینڈشپ بھی کر لو تو آرشی جو ہوتی ہو تھوڑی کھپ رہا جاتی ہے اور ایسے پیچھے کو ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں لڑکیاں سے آرشی پر سوار ہو رہی ہوتی ہیں اس کے کافی زیادہ پاس ہا رہی ہوتی ہیں اور ایک لڑکی کہتی ہے تم کیا دیکھتے ہیں جو موبائل پر ہمارے بھی دکھاؤں گا ایسے کہے کہ آرشی کے ہاتھ سے موبائل لے لیتے ہیں تو وہ بھی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتا ہے کہ تیری ویڈیو میں چوہ ہے اس کچھ خاص نہیں ہے اتنی بکواس ویڈیوز اب تم ہی دیکھ سکتی ہے تو آرشی کہتی ہے کہ اس کا موبائل جو ہوتا ہے وہ ایسے اپنے پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں تو آرشی کہتی میرا موبائل تو وہ کہتی اچھا تو اب ہم سے تم اپنا موبائل ہوگی چلو لے کے دکھاؤں تو آرشی کہتی دیکھیں پلیز آپ میرا موبائل دے دیں تو وہ کہتی ایسے موبائل مانگتی ہے اب تو تمہیں موبائل کبھی نہیں ملے گا تو وہ کہتی کیوں ہم تمہیں موبائل کیوں دیں تو وہ کہتی کیونکہ تم نے میری دوست کا موبائل دیا و مجھے وہ موبائل باپس چاہی ہے تو آرشی کو پتانے ہوتا کہ یہ بھی ہماری سینئر ہے وہ سمجھتے کہ جونئر کے فرینڈwords تو جونئر ہوں گی اس لیے وہ بھی ہمارا ایک ثبت تمیزی کرنے لگ جاتی ہیں کیا تھے پہلے تم نے صرف اس کا موبائل یہ آتا ہے اب ہم تیرہ موبائل لیں گے تو وہ ایسے کہہ کے اسے پکڑ کے اس کی پاکٹ سے موبائل نکال لیتے ہیں تو ہمارا جوتی ہسنے لگ جاتی ہے تو ہرشی ہمارا کہتی تم ہس کی ہو رہی ہو انہوں نے تمہارا موبائل لے لیا تو ہمارا کہتی چل کرو تھوڑی دیر میں خود ہی موبائل واپس آکے کر جائیں گی چلوڑ چلتے ہیں تو وہ ایسے کہ اپنی دوست کی روم میچا کے بیٹھ جاتی ہے وہ گلزی ہوتی ہے وہ ہمارا کی موبائل میں کچھ ویڈیوز دیکھتی ہوتی ہیں ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایک سینئر ہے کیونکہ اس میں کافی ساری رہگین کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں وہ دونوں در جاتی اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ان کی سپر سینئر ہے کیونکہ انہوں نے کچھ ڈوکیمنٹس ہوتی ہیں جس میں ہمارا کی ڈیٹیل ہوتی ہے تو یہ دیکھیں وہ دونوں بہت کبرا آ جاتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ دونوں بچیں گے نہیں تو وہ ڈرتے ڈرتے اس روم میں آ جاتی ہیں جہاں ہمارا ہوتی ہے اور ایسے موبائل دے دیتے جاتے کہتے ہیں پلیز ہمیں ماف کرتے ہیں میں پتہ نہیں تھا کہ آپ ہماری سپر سینئر ہیں تو وہ کہتی اب تو پتہ چل گیا چلو ٹھیک سا مافی مانگو میری دوست سے بھی مانگو تو وہ کہتے ہیں لیکن یہ تو ہماری جونئر ہے کہتی ہاں اور میں تمہاری سینئر ہوں تو چلو میں کہہ رہی ہوں نا اسے مافی مانگو اور اس کا موبائل بھی واپس دو ابھی جیسے گسے سے بولتے ہیں تو وہ لڑکیاں لڑکیاں موبائل بھی واپس کر دیتے ہیں اور آرشی سے بھی مافی مانگتے ہیں کہتی پلیز ہمیں ماف کرتے ہیں آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں کریں گے تو وہ مانگتی چلو ٹھیک ہے جاؤ ہمارے لئے کافی لے کے آؤ تو وہ کہتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہم لے کے آتے ہیں تو وہ دونوں لڑکیاں بھاگ کے جاتی ہیں اور ان دونوں کے لئے کافی بھی لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد مانگتی ٹھیک ہے اب جاؤ اور آج کے بعد مجھے نظر مت آنا منہ نیکسٹ ویڈیو میرے موبائل میں تم دونوں تمہاری دیکھ رہی ہوگی سمجھی تو وہ دونوں لڑکیاں جاؤتی ہیں ایک سکنڈ کونسی ویڈیو یہ کیا چل رہا ہے تو مانگتی ارے میری چاہاں تم آم کھاناں گھوٹلیاں 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 ابھی کافی بھی اور پھر گلاس لینے چالتے ہیں تو آرشی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو اسے ہمارے پر تھوڑا شک ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پر گھوٹ کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو مانگتی کیا ہے پیولو نا کوفی تو آرشی کو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ مہنا فریشو کے آتی ہوں ہم جو واشروں میں یوز کرنا ہے تو ایسے کہ باہر کی طرف چلی جاتی ہیں اور باہر انہیں دونوں اپنی سینئرس کو دھون رہو ہوتی ہیں اور اسے وہ ملی بھی چاہتی ہیں تو آرشی کہتی کہ تم دونوں نے کونسی ویڈیو دیکھتی ہمارے کے مبارے میں تو وہ کہتی وہ کچھ نہیں تو آرشی کہتی کہ بتاؤ مجھے اور نہ پھر سے میں ہماروں کو بلاوں تو وہ ڈر جاتی ہے کہتی پلیس میں ہم کو مت بتانا وہ ہم نے ان کی موبائل میں وہ والی ویڈیوز ہے کی تھی تو آرشی کو لگتا ہے کہ شاید وہ جو مطلب خراب ویڈیوز ہوتی ہیں اس کی بات کر رہی ہیں تو وہ کہتی کیا مطلب کونسی ویڈیوز چھیک سے بتاؤ کونسی ویڈیوز ہے کی تھی تو وہ کہتے کہ وہ ریگنگ والی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی اس گنگ کا پارٹ رہی ہیں یا شاید ابھی بھی اس گنگ کا پارٹ ہے تو آرشی کہتی کیا مطلب کونسی گنگ کس کی بات کر رہے ہو تم دونوں تو وہ لڑکی بتاتی ہے کہ آپ کو نہیں بتا اس گنگ کے بارے میں تو کہتی کونسی گنگ تو میں سے ایک لڑکی کہتی کہ آپ نے کبھی ہی ریڈ چیلیز کا نام سنے تو کہتی ریڈ چیلیز ہاں وہ جو ہم کھاتے ہیں وہ کہتی نہیں وہ جو ہمارے کالیج میں گروپ تھا ریڈ چیلیز تو کہتی ارے مجھے کیسے پتا ہوگا میں تو ابھی ابھی آئی ہوں کالیج میں کچھ ٹائمز آرہ ہوئے تو کہتی ہاں اس لیے تو میں نہیں بتا ہمیں بتا ہے اور ہمارا مہم کے مبال میں ہم نے ریڈ چیلیز کی ویڈیوز دیکھیں اور شاید ہمارا مہم ریڈ چیلیز کی ایک گروپ میمبر دی وہ گروپ بہت ڈینجر تھا جس طرح سے وہ لڑکیوں کی رہگنگ کرتا تھا آج تک کبھی کسی نینے کی ہوگی یہ بہت ڈینجر گروپ ہے ہمیں تو اس گروپ کے بارے میں سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے ریڈ چیلیز کی گروپ سے نہ دوستی اچھی اور نہ ہی دشمنی اور ہمارا مہم ریڈ چیلی کی پارٹنر ہیں تو ہپلیز ان سے دوستی میں مت رکھنا ان کی دوستی بھی بہت خطرنا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ان کی دوستی کب دشمنی میں بدل جائے تو آرشی کو کافی زیادہ ڈھرا دیتی ہے وہ لڑکی اب آرشی کو ہمارا پہ تھوڑا 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 شک ہو جاتا ہے وہ ڈر بھی جاتی ہیں اور ڈر کے ہمارے وہ پہ ہمارا کے قریب بھی نہیں جا رہی ہوتی تو ہمارا جوتی ہے وہاں پہ آ جاتے ہو کہتے ہیں تم دونوں بولا تھا نا دوبارہ چہرہ میں دکھانا تو کہتے ہیں کہ سوری میم ہم بس جائے رہے تھے تو ایسے بھول کے وہاں سے چلی جاتی ہیں تو ہمارا جوتی ہے آرشی کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ وہ ایک گھنگ کا ہسہ رہا چکی ہے اور اس بات سے ہم سے کافی ہرڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ پریشان بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے سے تھوڑا دھوڑ رہنے کی کوشش کرتی ہیں تو گھر دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں کہ آنے والے پارڈ میں کیا ہوگا کیا سچ میں آرشی اس گھنگ کا ہسہ رہا چکی ہے جو گھرز کو بہت زیادہ ٹوچر کرنے کے لئے فیمس تھی تو یہ سب دیکھنے کے لئے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکس بار تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے تاٹا بائی ایک چھوٹی سریکوانسٹر کے اگر اب یہ تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو چل دیسے ویڈیو کو لائک کرلو کومنٹ کرلو شیئر کرلو اور چینل کو بولو سبسکرائب اگر دن تاٹا بائی بائی